چانچ پرطال کا محلہ شروع ہوا چاہتا ہے تیس ستمبر تک الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سکروٹنی ہوگی اور کئی ایک ادارے جو ہیں سکروٹنی کے عمل کا حصہ ہوں گے جس میں نادرہ جو فسیلیڈیشن سینٹر بنایا گیا ہے نیب ایف ای ایف پی آر سٹیٹ بینک ہے یہ سینٹر چونٹی فور سیون کام کر رہا ہے اور جو قواب ضروری ہوں گی اس کی سکروٹنی ہوگی کوئی نادہ ہندہ تو نہیں ہے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ تو نہیں ہے اگر صرف کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے چھلیس سے کوئی بندہ آسانی سے گزر سکتا ہے ویسے ہاں گزرے گا کیونکہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے یا کوئی ریفرنس بھیجا ہوا ہے یا تفتیش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے اور میرے خیال ہزاروں افراد جو ہیں وہ امیدوار ہیں کوئی اٹھائیس ہزار کے قریب تو میں خل صوبائی اسمبلیوں کے نہیں مجموعی طور پر جو ملک بھر میں کاغذات نامزد کی جمع ہوئے دیٹا میں نے آج کوئی کمپائل بھی کیا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی اٹھائیس ہزار چھے سو چھے آسی مجموعی طور پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزد کی داخل کروائے گئے ہیں جو آٹھ سو پچاس سے زائد مجموعی طور پر حلقے بنتے ہیں دو ہزار ٹھارہ میں یہ تعداد اکیس ہزار چار سو چھبیس تھی اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار ٹھارہ کے نسبت اب اس میں تین تیس فیصد کے قریب اضافہ ہوا کاغذات نامزد کی جمع کروانے میں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں یہ تعداد ستائیس ہزار نو سو اکانوے تھی یعنی دوہزار تیرہ کی نسبت اٹھارہ میں کاغذات کامزد کی کم جمع کروائے گئے اور اٹھارہ کی نسبت چوبیس میں زیادہ جمع کروائے گئے ہیں تینٹیس پیس نے اضافہ ہوا ہے اب اصل بات یہ ہے نا اور ایک غیر مصدقہ اطلاع ہے بھی الیکشن فیمیشنز کی تصدیق نہیں کر رہے کہ پی ٹی ای سب سے زیادہ ہے چوبیس سو سے زائد کچھ صحافی دوست ریپورٹ کر رہے ہیں کاغذات نامزد کی نون لیگ اکیس سو کے قریب اور پیپس پارٹی سولہ سو سے زائد ٹی ایل پی کے چودہ سو زائد کاغذات نامزد کی غیر مصدقہ اطلاع ہے اب دیکھنا یہ میرا تو خیال ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں سب کے نومینیشن پیپرز داخل ہو چکے ہیں اگر جن لوگوں کے داخل نہیں ہو سکے تو وہ بات میں اس کی تفصیل آئے گی تو پتا چلے گا اور اب مسئلہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی بڑے کے نشان پر لڑے گی یا نہیں لڑے گی یہ معاملہ پر سپریم کورٹ کو تیک کرنا ہے